اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دیکھنے اور سننے والے خیروفیت سے ہوں گے میں آپ کا ہوسٹ مکھول حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج میں بات کرنے لگا ہوں بچوں کی تربیت کے اوپر اگر ہم ان چند رولز کے اوپر کام کر لیں چند پوائنٹس کے اوپر کام کریں تو ہم بچے کی ایک بہترین تربیت کر سکتے ہیں ایک بہترین طریقے کا ساتھ بچے کی تربیت وہ آج پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت قریبی دوست جو ہو اس کے ساتھ شیئر کر لیں اس طرح آپ کا بچہ محبت کا سبق سیکھے گا اور اسی طرح جب آپ اپنے بچے کے بیک کے اندر کلم رکھ رہے ہو کلم ایک سے زیادہ رکھیں اور اسے کہیں کہ کلاس میں اگر کسی کو کلم کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اپنے کلم گھر چھوڑایا ہو تو آپ اس کو آلٹرنیٹیو کے طور پر کلم یہ مہیا کر دیں کلم دے دیں اور اس طرح بچہ اپنی ذمہ داریوں اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ اور دوسروں کی مدد کرنے کی محبت اس کے اندر پیدا ہوگی اور اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ اپنے معاشرے کے اندر دوسروں کی مدد کر سکے جب آپ کا بچہ سکول سے گھر واپس آیا تو اور اس کو یہ احساس کر دلائیں کہ بچے آپ کے واپس آنے سے ہمارے گھر کی رونک بڑھ جاتی ہے اس کے اندر لگاؤ پیدا کریں کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ محبت سے رہے اور اس کے لئے دل میں آپ کے لئے محبت اور گھر کے لئے محبت پیدا ہوگا جب آپ اسے یہ کہیں گے کہ بٹا آپ کے وجہ سے گھر کے اندر رونک ہے تو اس طرح سے اس کو اپنی قدر اور ویلیو ایبل ہونے کا احساس ہوگا وہ یہ محسوس کرے گا کہ وہ بہت ویلیو ایبل جب وہ گھر لوٹے تو آپ اس سے پوچھیں کہ بٹا آج آپ نے سب سے اچھا کام کیا کیا ہے اس طرح سے اسے اچھے اور برے کی تمیز ہوگی اور ایستہ ایستہ وہ آپ کو خود بتائے گا تربیت ایک بہت سادہ فن ہے زبان سے لمبی چوڑی تقریریں کرنے کا نہیں بلکہ عملی طور پر کر دکھانے کے نام کو تربیت کہتے ہیں